کراچی میں یونیسیف کے ویرہاؤس منتقل کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں امریکہ کے جانب سے غزائی قلت کا شکار بچوں کے لیے امداد یونیسیف کے حوالے کر دی گئی مسیح تفصیلات کراچی سیس ریپورٹ میں غزائی قلت کا شکار بچوں کے لیے امریکہ کا بڑا اقدام چار سو چیاسی میٹرک ٹنز صحت بخش غزہ یونیسیف کے حوالے کر دی یونیسیف کے ویرہاؤس کو پورٹ کاسم کے علاقے میں منتقل کرنے کی بقاعدہ تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شان امریکی صفیر ڈورل بروم سے خصوصی ملاقات کی وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت یونیسیف اور یو ایس ایٹ کے تعاون سے غزائی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے یونیسیف کے ٹیموں نے دور دراز علاقوں میں غزائی قلت کا پتہ لگانے میں مدد کی ہے تقریب میں امریکی صفیر ڈورل بروم نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے ہی امدادی سرگرمیوں میں شامل ہے غزائی قلت سے لڑنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے تقریب میں صوبائی وزیر صحت و بہبود عبادی ڈاکٹر ازرا فضل پیچو ہو امریکی کانسل جنرل کراچی کورنٹ ٹریبل یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فادل اور دیگر موزیزین بھی شریک ہوئے